خروج چھٹا باب تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اب تو دیکھے گا کہ میں فیراؤن کے ساتھ کیا کرتا ہوں تب وہ زوراور ہاتھ کے سبب سے ان کو جانے دے گا اور زوراور ہاتھ ہی کے سبب سے وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا پھر خدا نے موسیٰ سے کہا میں خداون ہوں اور میں ابراہام اور ازحاق اور یاکوب کو خدا قادر مطلق کے طور پر دکھائی دیا لیکن اپنی یہاوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا اور میں نے ان کے ساتھ اپنا اہد بھی باندھا ہے کہ ملک کینان جو ان کی مسافرت کا ملک تھا اور جس میں وہ پردیسی تھے ان کو دھونگا اور میں نے بنی اسرائیل کے کراہنے کو بھی سن کر جن کو مصریوں نے غلامی میں رکھ چھوڑا ہے آپ نے اس اہد کو یاد کیا ہے سو تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداون ہوں اور میں تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لوں گا اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا اور میں اپنا ہاتھ بھڑا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم جان لوگے کہ میں خداون تمہارا خدا ہوں جو تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکالتا ہوں اور جب ملک کو ابراہم اور اضحاق اور یاکوب کو دینے کی قسم میں نے کھائی تھی اس میں تم کو پہنچا کر اسے تمہاری میراس کر دوں گا خداون میں ہوں اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ باتیں سنا دیں پر انہوں نے دل کی کڑھن اور غلامی کی سختی کے سبب سے موسیٰ کی بات نہ سنی پھر خداون نے موسیٰ کو فرمایا کہ جا کر مصر کے بادشاہ فیراؤن سے کہہ کہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک میں سے جانے دے موسیٰ نے خداون سے کہا کہ دیکھ بنی اسرائیل نے تو میری بات سنی نہیں پس میں جو نامختون ہونٹ رکھتا ہوں فیراؤن میری کیوں کر سنے گا تب خداون نے موسیٰ اور حارون کو بنی اسرائیل اور مصر کے بادشاہ فیراؤن کے حق میں اس مضمون کا حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لے جائیں ان کے ابائی خاندانوں کے سردار یہ تھے روبن جو اسرائیل کا پہلوٹھا تھا اس کے بیٹے ہنوک اور فلو اور حسرون اور کرمی تھے یہ روبن کے گھرانے تھے بنی شمون یہ تھے یمویل اور یمین اور اوہد اور یقین اور سوہر اور ساول جو ایک کینانی عورت سے پیدا ہوا تھا یہ شمون کے گھرانے تھے اور بنی لاوی جن سے ان کی نسل چلی ان کے نام یہ ہیں جرسون اور کہاتھ اور مراری اور لاوی کی عمر ایک سو سنتیس برس کی ہوئی بنی جرسون لبنا اور سمی تھے ان ہی سے ان کے خاندان چلے اور بنی کہاتھ امرام اور اظہار اور جیرون اور اوزائل تھے اور کہاتھ کی عمر ایک سو تینتیس برس کی ہوئی اور بنی مراری محلی اور موشی تھے لاویوں کے گھرانے جن سے ان کی نسل چلی یہی تھے اور امرام نے اپنے باپ کی بہن یوکبد سے بیعہ کیا اس عورت کے اس سے حارون اور موسیٰ پیدا ہوئے اور امرام کی عمر ایک سو سنتیس برس کی ہوئی بنی اظہار کر اور نفج اور ذکری تھے اور بنی اوزل میسائل اور السفن اور ستری تھے اور حارون نے نحسون کی بہن امنداب کی بیٹی السیوہ سے بیعہ کیا اس سے ندب اور ابھو اور الازیز اور اتمر پیدا ہوئے اور بنی کر ایسر اور الکانہ اور ابیاسف تھے اور یہ کوریوں کے گھرانے تھے اور حارون کے بیٹے الازیز نے فوتیل کی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ بیعہ کیا اس سے فینحاس پیدا ہوا لاویوں کے باپ دادا کے گھرانوں کے سردار جن سے ان کے خاندان چلے یہی تھے یہ وہ حارون اور موسیٰ ہیں جن کو خداون نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ان کے جتھوں کے مطابق ملک مصر سے نکال لے جاؤ یہ وہ ہیں جنہوں نے مصر کے بادشاہ فیراؤن سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جائیں گے یہ وہی موسیٰ اور حارون ہیں جب خداون نے ملک مصر میں موسیٰ سے باتیں کی تو یوں ہوا کہ خداون نے موسیٰ سے کہا میں خداون ہوں جو کچھ میں تجھے کہوں تو اسے مصر کے بادشاہ فیراؤن سے کہنا موسیٰ نے خداون سے کہا دیکھ میرے تو ہونٹوں کا ختنا نہیں ہوا فیراؤن کیوں کر میری سنے گا موسیٰ موسیٰ موسیٰ